سردیا شروع ہو چکی ہے اور ہم سردی جوکھام کے گھیرے میں آنے والے ہیں یا پھر آ چکے ہیں تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ سردیا شروع ہونے والی ہے اور ہو بھی چکی ہے اور ہمارے ناک بنا بھی شروع ہو چکے ہیں بچے بڑھے جواز سب کے جو سردی خاصی جوکھام کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ایسے میں وہ بہت ساری جسی کے دوا کھاتے ہیں بہت سارے ریمیڈی پیتے ہیں پھر بھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں ایسے میں ایسی ریمیڈی میں شیئر کرنے جاری ہوں آپ سے کہ ان مشالوں کو آپ کوٹ کر کے اپنے اسے جسی کے چائے میں شامل کر لو ایک بار میں ہی آپ کے شردی خاصی جوکھام بلکل نہیں ہو پا رہے گی ایک دم سے فنش ہو جائے گی تو چلے اس آسان سی ریمیڈی کو آسان سی میتھر کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت اچھی ریمیڈی ہے جسے یوز کر کر کے آپ اپنے شردی جوکھام کو میشہ کے لیے ایک ہی بار میں ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پلیٹ اور اس میں کچھ مسالیش شروع کریں گے جسے کہ ان مشالوں کو ہم تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم مشالی کا تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم لے لیں گے چلے آپ دیکھ سکتے ہو دالچیری دالچیری بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور شردی جو ہوتا ہے یہ شردی کے قارن ہمارے شردی خاصی جوکھام جو ہوتی ہے یہ شردی لگنے سے ہوتی ہے تو اس طرح سے اسے کچھ گرم ہاتھ دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہو میں نے دالچینی لیا ہے دالچینی کی دو سے تین ٹکڑے لیا ہے تو اس طرح دالچینی ہمارے بہت زیادہ پہلے مند ہوتا ہے سردی جوکھام میں اگلا جو انگرین سپیلن ڈالیں گے وہ ہر آپ دیکھ سکتے ہو کالی میرچ تو ہمیں کالی میرچ لگوک دس سے بارہ لینا ہے چونکہ ہمیں دو کپ چھوٹے کپ سے دو کپ اور کافی پینے والے کپ ہوتے ہیں اسے ہمیں ایک کپ بنانا ہے تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا انگرینز زیادہ کر کے رکھنا ہے چونکہ تھوڑا زیادہ رکھو گے تو آپ کی شردی خوما جو جو خام ہے وہ بہت زلٹھیک ہوں گے اگلا جو انگرینز جس میں ڈالیں گے وہ ہے لونگ لونگ آپ کو پھول والی لینی ہے اور چار سے پانچ لگ بک لونگ لینی ہے تینوں چیزوں کو ہمیں لے لینی ہے اگلا جو انگرینز ڈالیں گے وہ بھی بہت ضروری ہے تو اگلا انگرینز ہماری جاوی تری ہے جاوی تری بھی گرم ہوتی ہے گرم مسالہ کو گرم اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور اسے یوز کرنے سے ہماری بہت زلط سردی چکھاں ٹھیک ہوتی ہے چاروں چیزوں کو ہم نے لے لیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کھل بٹے لینا ہے اور اس میں ہمیں ان سارے مشالے کو ڈال لینی ہے چونکہ اس کے ساتھ ہم اور بھی شارے مشالے کو مائیڈ کریں گے لیکن ان سارے مشالے کو اتنے کومن دکھایا ہے تو اس طرح سے کھل بٹے میں ان سارے چیزوں کو لونگ رکھ لیں گے اس کے بعد سے ہم کاری میرچ رکھیں گے پھر جاویتری رکھیں گے پھر ہم سائی فال کو رکھ دیں گے دالچینی کو رکھ دیں گے اور اس طرح سے اسے تھوڑی دیر کے لیے کوٹ لیں گے جیسے کہ اسے آپ شیل بٹے پہ بے تھوڑا چا کوٹ سکتے ہو دردرا اسے کوٹنا ہے بہت زیادہ پیچھنا نہیں اسے تو چارے چیزوں کو مچھی طرح سے کوٹ لیں گے یاد رہے اسے دردرا کوٹنا ہے اسے بہت باریک بلکل بھی نہیں پیچھنا ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے دردرا کوٹ لینا ہے چونکہ دردرا کوٹنے کے بعد اس میں اور سارے انگریجنس کو مکش کرنا ہے تو اگلا جو انگریجنس اسے مکش کریں گے وہ ہے ادرک ایک ٹکڑا درک کا لیں گے بہت زیادہ بلکل بھی نہیں لیں گے اسے بھی ہمیں کوٹ لیں گے اسے بھی ہمیں دردرا ہی کوٹنا ہے بہت زیادہ مسالے کے طرح بلکل بھی نہیں پیچھنا ہے کیونکہ اسے ہمیں ایسی جو ریمیڈی بنانا ہے ایک ایسی چائے بنانا ہے ان مشاہلوں کو کہ یہ آپ کے شردی زکھان میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو تو اس طرح سارے چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد اگلا جو ان کے چیزوں سے لیں گے وہ بہت زیادہ مست ہے تو اگلا ان کے چیزوں میں لیں گے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو پودینے کا پتہ پودینے کا پتہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سارتی جو خام کو ٹھیک کرنے میں چونکہ ہم نے کل ہی اسے لے کر کے فریز میں رکھ لیا تھا اس لئے تھوڑا سا یہ کالا پڑ چکا ہے لیکن آپ پیڑ سے ترو تازہ لے کر کے آپ اسے بنا سکتے ہو اسے بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے بھی تھوڑا سا اسے کھوٹ لیں گے تھوڑا سا اسے پیچھ لیں گے اسی طرح سے کر کے تو سارے مچالوں کے ساتھ یہ بھی اسے بھی پیچھ لیں گے جب اسے اچھی طرح سے پیچھ لیں گے پھر اسے ہم بنائیں گے بلکل بھی لپرواہی نہیں کریں گے ان سارے چیزوں کا اچھی طرح میں کوٹنا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ سلوٹے پہ بھی کوٹ سکتے ہو لیکن پینا پانی کا پیچھنا اور بینہ پانی سے ہی اسے اسے بھی دردرہ کرنا ہے تو اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سارے مچالوں کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد اسے ہم ٹراسپر کر لیں گے چھوٹا سا جیسے کسی بھی پین میں ہم ٹراسپر کر لیں گے آپ پلیٹ میں کر لو یا کسی کٹوڑے میں کر لو یا کسی بھی پین میں کسی بھی برطن میں آپ ٹراسپر کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اسے آپ بچوں کو تھوڑا دیں لیکن بڑے کے لیے یہ بہت زیادہ پینیفیشیل ہے اس لیے اب ہم آگے کیا کریں گے کہ ایک پین میں پانی لیں گے پانی جیسے کہ پین کو چھلے پر چڑھائیں گے اور اس میں پانی ہمیں بہت زیادہ بلکل بھی نہیں لینا ہے ہمیں جس گلاس میں پینا ہے اسے ایک گلاس پانی لینا ہے آدھا جیسے کہ تین بھاگ پانی رکھنا ہے ایک بھاگ پانی کو جلا دینا آپ شاہے تو دو بھاگ بھی پانی کو جلا دو اور پی اچھا ہو جائے گا تو اس طرح پانی کو اس طرح سے رکھنا ہے اور سارے مسالے کو اس میں ڈال دینا ہے سارے مسالے کو اس میں ڈالنے کے بعد اب اسے باری آتا ہے اسے اچھی طرح سے مکش کر لیں اسے چلا لو تو چمچ کے ہلپس سے ہم اچھی طرح سے گھما دیں گے اسے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس میں اور بھی ایک دو انکریزیں سوئے اس میں ڈالنے ہی ہیں وہ بھی بہت ہی منس چاہے ڈالنا کیونکہ سارے چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہی یہ پرفیکٹ طریقے سے یہ تیار ہوگا اور یہ ہمارے جیس چائے میں بنا کر پھائیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کے لئے دیکھانا ہی ہے نمک بڑا اس لئے لصول بڑی رسالہ کے مzerقے میں جب کوئی ہے اس لئے بڑا آفت ہے چینی کے لئے دیکھیں نمکہ 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 مفرد ہے اس لیے دیکھیں نمکہ 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 مفرد ہے اور اگلا جو انگیز میں ڈالیں گے وہ ہے چینی تھوڑا سا میرے میں چینی ڈالیں گے تھوڑا سا مٹھاش بھی آئے تو اسے پھینے میں مزا آئے تو تھوڑا بہت زیادہ چینی بھلکل بھی نہیں رکھنا اور اسے آدھی چمچ یا تھوڑی سے اس سے زیادہ رکھنا اور اس طرح سارے چیزوں کو رکھنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکش کر لینا مکش کرنے کے بعد اسے کھول لگا لینا چونکہ بہت جڑا سا اسے ہائی فلیم پر اسے پکانا ہے ہائی فلیم پر اسے رکھنا ہے جو جیسے ہائی فلیم پر پکاؤ گے ایک مینر ٹیرمیٹ پکنے کے بعد اس کے پاس یہ خول لگ جائے گا جب اسے اس میں خول اٹ جائے گے اس میں خول آ جائے گے اس کے بعد سے پھر اسے میں شلو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگوک خول آنے تک اسے ہم پکائیں گے اسے چمچ سے ہلا دیں گے اور چمچ سے چلانے کے بعد اسے ہم کھول آنے تک ویٹ کریں گے جیسے اس میں کھول آئے گا اس کے پاس اس لیم کو ہم کر دیں گے کم تو فرنس اس سے یہ بہت زیادہ کھول جاتا چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کھولنا شروع ہو چکا ہے اس میں اوبال آنا شروع ہو چکا ہے تو اس طرح سے جیسے ہی بہت زیادہ اوبال آ جائے تو اس کے لیم کو ہم کم کر دیں گے فرنس اس سے جتنی بھی کم جیسے کہ بہت کم لو فلیم پر اسے میں پکانا ہے تاکہ ساری چیزوں کی گوڈنس اس پانی میں اتر کر کے آ جائے تو ساری چیزوں کی گوڈنس اترنے کے لیے ہمیں پانی میں اسے کم لیم پر سلو فلیم پر اسے پکانا ہے تو یہ بہت اچھی طریقے سے جب یہ کھول چکی تو اسے سلو فلیم پر ہم رکھ لیں گے کم سے کم پان سے سات میرے تک سلو فلیم پر رکھیں گے اور جب یہ سلو فلیم پر اچھی طرح سے پکے گی تو اس کے سارے گوڑنس پانی میں آ جائے گی تو یہ ہی تو ہمیں چاہیے جب یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی کھول لگ جائے گی تو ساری گوڑنس اس پانی میں چلی آئے گی تو اس طرح سے اب ہمیں کیا کرنا کہ جب یہ بلکل اقدم ریڈی ہو جائے تو اس میں چھائے پتلیں ڈالنا ہے یاد رہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو چھائے پتلیں ڈالنا ہے اس کے پہلے آپ ڈالو گئے تو یہ تیتا ہو جائے گا جو آپ کو مسا نہیں آئے گا پینے میں تو لازٹ میں جب یہ اسے چائے پتی کو رکھنا ہے چائے پتی بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو چائے پتی رکھنے کے بعد اسے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے بس دس سے بیس سیکنڈ اسے خول لگانا ہے اور اسے اتار لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے بہت زیادہ خول نہیں لگایا اور ایک اوبال تیجی سے آنے کے بعد اسے اب ہم جیسے کہ اوبال آیا اور اس کے بعد دوسرا اوبال ہم نے لائے دوسرا اوبال آنے کے بعد اب اسے ہمیں تھنڈا جیسے کہ اسے اب لائم کو ہم بند کر دیں گے تو لائم کو کر دیا ہم نے بند اور بند کرنے کے بعد اسے اب ہم آنشے اتار لیں گے اسے تھنڈا بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے میں گھرم گھرم ہی یوز کرنا ہے تو اس طرح سے کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں لینا ہے کافی مگ یا پھر لے آپ کپ یا گلاس یا کوئی چیز کسی چیز میں آپ پیو گئے وہ لے لینا ہے اور اس طرح سے چھنی لے لینا ہے اس طرح سے چھنی لینے کے بعد اب اس میں ہم جیسے کہ اپنے کو چھان لیں گے تو ابھی اس طرح سے اچھے طرح سے چھان لینا اور چھانے کے بعد اسے یوز کرنا جب اچھے طرح سے چھاننا تو پھر اسے باری آتے پینے کے تو اسے ناستے کے بعد پیلو یا پھر کھانا جیسے کہ رات میں آپ کھانا کھانے کے پہلے اسے پی لینا تو اسے دو ٹائم ہی یوز کرو آپ ناستے کے سوہ ناستے کے بعد اسے پینا اور رات میں کھانا کھانے سے کھانا کھانے کے بعد آپ پی کر کر سو جاؤ ریزلٹ آپ کو بہت ہی امیزنگ سی ملے گی اس طرح سے ویڈیو اچھلے کے لائک ساسکر آپ جب جب کر لینا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریش کر لینا تاکہ کوئی بھی میری نوٹیفکشن آئے تو اس کا جیسے کوئی میسج ڈالو یا ویڈیو ڈالو تو اس کا نوٹیفکشن آپ تک پہنچا تو اپنے ویڈیو بنانے بہت زیادہ مینط لگتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج کے لئے بھائی ٹک کیا